اسلام علیکم گائز آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں مڈ ماسک جو کہ ہے گولڈن پرل کا اور یہ ہے مویسٹرائزنگ ماسک اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ سیکرٹس بتاتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو میں آپ کو اس کے بارے میں مزید بتاتی ہوں اصل گولڈن پرل کی جو ہیں فیشل ویر آنس کو ہم تھوڑا سا اتنا اچھے لفظوں میں نہیں لیتے لوگ کہتے نہیں اچھا ہے لیکن باقی میں اس کے فیشل پر بات نہیں کر رہی میں صرف اس ماسک کی بات کر رہی ہوں یا کسی بھی کمپنی میں جو آپ کو مویسٹرائزنگ ماسک آتے ہیں اس کا کیا کیونکہ مڈ ماسک سب نے یوز کی ہوتے ہیں فرق ہی نہیں بتا ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے مڈ ماسک ہم یوز کرتے ہیں وائٹننگ ماسک یوز کرتے ہیں وائٹ والے جو ماسک آتے ہیں وہ جو یوز کر لیتے ہیں یہ جو مویسٹرائزنگ کیا ہے اصل میں اس کے پیچھے کیا فرمولہ ہے اور یہ کیسے استعمال کرنا چاہیے کیوں استعمال کرنا چاہیے باقی جس پہ لکھوئے وائٹننگ دیتا ہے فلان یہ پتہ ہے آپ وہ ماسک سے کوئی وائٹننگ ویرا نہیں حاصل ہوتی یہ ماسک ہوتا ہے پورز ویرا کو ولوگ کرتا ہے یہ جو اس پہ ہم مین بات کرنا چاہیے ہوں وہ یہ ہے کہ الویرا کا ایکسٹریکٹ ہے جو اس نے لیا اور شیا بیٹر اور جو ایٹی سی جو بھی ہے تین سو امیل اس میں ہے پروڈکٹ اور یہ آپ کو تقریباً پرائز مجزکی نہیں یاد میں نے بہت پہلے لیا تھا اس کو تو یہ بالکل اندر سے کریم جیسا ہے جیسے ایک مویسٹرائزر آپ کو کریم آتی ہے تو اس کے پہ آپ پیچھے سائنس ہے کیونکہ ہم جب بھی ماسک لگاتے ہیں بات کرتے ہیں تو وہ ایسا ہوتا ہے اس کو ڈرائی ہونا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو پورز کو کلوگ کرتا ہے ہم مویسٹرائزر والا ماسک کے پیچھے کیا سائنس ہے اس میں یہ ہے جو میں آپ کو سیکرٹ اصل بتانا چاہ رہی ہوں اصل بعض اوقات جب سردیاں ہوتی ہیں ہم ماسک لگاتے ہیں وہ ڈرائی ہی نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر فائدہ کیا ہوگا جب میں ایسے ماسک لگائیں گے مرڈ ماسک یہ جو مویسٹرائزنگ ماسک ہے اس کی آپ تین سی لیا لگانی ہوتی ہے سردیوں میں خاص کر تو سردیوں میں ویسے بھی سکن ڈرائی ہو جاتی ہے مطلب فیشل ویرا کرتے ہیں پہلے سے ہی ڈرائی ہوتی ہے تو یہ جو ماسک ہے آپ کو اس وقت کام دیتا ہے جب آپ کو ماسک سوکتا نہیں ہے تو آپ یہ ماس کو یوز کریں پورز ویرا بند کر دے گا اور سردیوں میں آپ کو مویسٹرائز کر سکن کو تھوڑا سا نا مزید پہلے سکن خراب ہوتی ہے ہم پھر ماسک لگاتے ہیں فیشل سے سکن تھوڑی سی ڈرائی ہو جاتی ہے جیسے ہم نے بلیچ کی ہوتی ہے ڈرائی ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر یہ آپ ماسک لگاتی ہے تو یہ تھوڑی پتلی لیا ہے اس کی لگانی پڑتی ہے سکن میں جذب ہو جاتا ہے اور لگا بعد میں بھی رہ تو کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو یہ سردیوں کے ل میں نے کہا یہ کوئی نئی چیز ہے میں یوز کر لوں بھی یہ کیا مویسٹرائزنگ میں پہلے مجھے لگا سہی جب میں نے یوز کیا تو مجھے اس سے بہت فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ سردی میں آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ماسک ہے سکن رائی نہیں ہوتی اس سے مویسٹرائزنگ ہے نام اس کا ایسا ہے تو یہ آپ کی سکن کو ناہیڈریٹ کر دیتا ہے جو بھی فیشل کی وجہ سے آپ کی ڈرائی ہوئی ہے گلیت کی وجہ سے ہوئی ہے یہ ایک تو کام دوسرا اس کا کام یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ ویسے کوئی بھی ایسی ٹریٹمنٹ فیس پہ تو ہم کر لیتے ہیں ماسک بیرا مسئلہ ہو جاتا ہے جب ہم نے انڈر ویکس کی ہے ہم نے یہ بی ویکس کی ہے جو انڈر آمز کی ہیں ہم نے لیک ویکس کی ہے اس کے پر ہم ماسک تو اپلائی کرتے نہیں ہمیں ایکنی کا ایشو ہو جاتا ہے ہمیں پورز اوپن ہو جاتے ہیں اس میں ہمیں مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے لیے جو میں نے استعمال کی ہے کچھ ٹائم مجھے یہ جو میں نے اس کو پسٹر یوز کر کے دیکھ میں جب ویکس کرتی ہوں اس کے بعد میں اس کو اچھے سے لگا لیتی ہوں اچھا جہاں بھی ویکس کروں یہ ایک تو اس کی مزے کی بات ہے اپلائی بہت جلدی ہو جاتا ہے کوئی خاص چپ بھی نہیں ہوتی تو بندہ بیٹھنا بھی نہیں پڑتا کپڑوں پر لگ بھی جاتا ہے کوئی اشیو نہیں ہے آپ آرام سے ویکس کریں اس کو لگا لیں اور چھوڑ دیں بے شک لگا رہے ہیں ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے باقی سکن ڈرائی ہو جاتی ہے جیسے اوپر لگ جاتا ہے بلکل سکن نمی ہو جاتی ہے اس میں بلکل سکن آپ کی ہیڈریٹ ہو جاتی ہے سردی گرمی میں میں نے اس کو یوز کیا ہے سب سے بڑا جو مجھے اس کا فائدہ لگا یہ ہی لگا ہے کہ آفٹر ویکس یہ ماسک بہت کچھا ہے فیس کے لیے بھی ایسے آپ دیکھیں آپ فیشل ویر کراتے ہیں آپ ماسک لگوا لیتے ہیں اب میں جیسے کرتی تھی فیس تریڈ کیا ہوتا ہے بندہ کبھی بھی کوئی بندہ بھی میں آکے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ماسک پر اوپر لگاتے ہیں جب بھی ہم فیس تریڈ کروائیں ہمیں یہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں چاہیے ہم ماسک لگائیں پورس کھل جاتے ہیں ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہمیں ایکنی کتنے مسئلے ہو رہتے ہیں تو یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے جب بھی میں تیسرے چوتھے دن دوبال آ جاتے ہیں جیسے میں اس کو لگاتی ہوں مطلب جیسے میں نے فیشل اے ریموو کی ہے اس کو تھوڑی سی اماؤنٹ میں لیا پورے فیس پر لگا لیا چھوڑ دیا لگا بھی رہے تو کوئی اشیو نہیں ہے اس سے پورز ایرا بند ہو جاتے ہیں سکین سیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو نا میں جب بھی آپ وہ لوگ بیک سویرا کریں فیس پر تھریڈ کروائیں آپ دوسرا ماسک کوئی بھی نہیں لگا آپ تین دن آپ نے فیشل اے ریمو کرنے ہیں آپ کون ماسک لگاتا ہے تو یہ بہت بیسٹ اس لحاظ سے مجھے سب سے زیادہ اس کا فائدہ یہ لگا ہے انڈر آمز کییں آپ فورا یہ لگا لیں اور میں دو تین بار کم سے کم لگا لیتی ہوں جب کیونکہ ریشز ہو جاتے ہیں جلن ہوتی ہے تو دوسرے ماسک کہاں ہم انڈر آمز پر لگا سکتے ہیں فل لیکس پر کون لگا کے بیٹھے گا بیسمنٹ تو یہ نا بہت زیادہ مجھے جو لگا ہے نا اس کا فائدہ تو یہ مجھے نا بہت زبردست لگا ہے کہ یہ آپ اس کو لیکس پر دو دو بار بھی میں لگا لیتی ہوں یعنی ایک بار ویکس کرا ہی ہے اس کو میں نے لگا لیا پھر مجھے لگا میں نے نیڈ ہے رات کو پھر لگا لیا دو ٹائم لگاتی ہوں میرا پہلے مجھے میں ویکس ویرہ کرتی تھی مجھے ریشز ہو جاتے تھے سکین خراب ہو جاتی تھی اب مجھے نا یہ مسئلہ ختم ہو گیا اور فیس پر بھی اور اس کی ایک تو خوشبہ بہت اچھی ہے یا آپ نے اگر انڈر آمزویر پہ لگا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے اور روٹین وائز ریگلری زائرہ ہی ارموو کرنے ہوتے ہیں اس کے لئے سب سے بڑا جو مجھے فائدہ لگا ہے اس کے لئے یہ لگا ہے تو آپ اس کا نا لیں گورڈن پر نیان لیں آپ کوئی بھی مویسٹرائزنگ ماسک لے لیں تو بہت اچھا اس کا آپ کو ریزرٹ ملے گا بے شک اس کو ٹرائی کر لیں تو یہ میری ویڈیو تھی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں شکریہ ویڈیو کا اور آپ کو جو اس سے فائدہ ہو تو مجھے لازمی کمنٹ باکس میں شیئر کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ